موسیقی دوستو آج میں آپ کو پاکستانڈرام انڈرسٹری کے معروف باصلاحیت امدہ اور ذہین ادھاکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس ادھاکار کی میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ نے کئی ایک ڈرامو کو پروڈیوز کیا ہے اور ڈریکٹ بھی کیا ہے اور ان کا شمار پاکستان کی موسٹ سینئر ادھاکاروں میں ہوتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان ٹیلیویجن کی مشہور و معروف لیجنڈ ادھاکارہ ذہین تاہرہ کی ذہین تاہرہ 1949 کو لکھنو میں پیدا ہوئی ہے آپ کی چاہنے والے آپ کو تاہرہ آپ پاسے بھی پکارتے ہیں ادھاکارہ ذہین تاہرہ نے اپنے فنی کاریئر کا آگاز 1960 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان کراچی سے کیا آپ چار پانچ سال تک ریڈیو پاکستان کراچی سے جڑی رہیں اور پھر جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن سب سے پہلے الہور کے اندر آیا اور پھر ڈاکہ کے اندر اس کا سٹیشن بنا اور 1966 میں پاکستان ٹیلیویجن کراچی کے اندر آیا جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کے ریڈیو کے فنکار جو تھے انہوں نے کراچی ٹیلیویجن پر ایز ایکٹر اپنے کاریئر کا آگاز کیا ادھاکارہ ذہین تاہرہ نے بھی جیسا کہ میں بتا چکے ہوں اپنے فنکاریئر کا آگاز تو ریڈیو سے کیا لیکن جو ہی کراچی ٹیلیویجن سٹارٹ ہوا تو آپ نے کراچی ٹیلیویجن کو جائن کر لیا آپ نے کراچی ٹیلیویجن کو جائن تو ایسے گلوکارہ کیا تھا لیکن بعد میں آپ کو بہت اچھے رول ملے اور آپ نے ایکٹنگ بھی شروع کر دی ادھاکارہ ذہین تاہرہ اپنی بہترین ادھاکاری کی وجہ سے ساٹھ ستر اسی انبی کی دہائی میں پاکستان ٹیلیویجن پر کریکٹر ایکٹر رول کے لیے ڈریکٹرز کے لیے عبلین ترجی رہی ہیں ادھاکارہ ذہین تاہرہ کوئی عزاز حاصل ہے انہوں نے پاکستان ٹیلیویجن پر اور اس کے بعد پاکستان میں جو دوسرے پرائیویٹ چینل ہے ان پر بھی کام کیا اور آپ سات سو سے زیادہ ڈرامو میں کام کر چکی ہیں ادھاکارہ ذہین تاہرہ کے چند مشہور ڈرامو کے نام کچھ اس طرح ہیں جن میں شامل ہے خدا کی بستی، نوکھا بندن، خالہ خیرن، عروسہ، راستے دل کے، آدم، ہوا اور شیطان، شوشہ، نورپور کی رانی، حج اکبر، آئینہ کون جانے کیا ہونا کے علاوہ لا تداد کلاسک ڈرامو میں انہوں نے ادھاکاری کے جہور دکھائے ہیں ادھاکارہ ذہین تاہرہ حالی میں اے آر وائی سے ایک ڈراما نشر ہوا ہے جس کا نام تھا بابن خالہ کی بیٹیاں اس میں انہوں نے اپنی شہراندار ادھاکاری کے جہور دکھائے ہیں اور لوگوں نے ان کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا ہے ادھاکارہ ذہین تاہرہ کو گلوکاری کا بہت شوق ہے آپ بچپن ہی سے گانے گاتی ہیں آپ نے اپنے زیادہ تاہرہ تو اردو میں کیے ہیں لیکن آپ گائیکی جو ہے اردو پنجابی اور پشتوں میں کر لیتی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ ذہین تاہرہ کی ازدواجی زندگی کی آپ کی شادی ارینج میریج تھی آپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے آپ کے بیٹوں کے نام ساکب خان اور کامران خان ہے اور جبکہ آپ کی بیٹی کا نام نائلہ خالد ہے ادھاکارہ ذہین تاہرہ کے ابھی پوتے بھی ماشاء اللہ جوان ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ ذہین تاہرہ کے اوارز کی تو حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کو سہراتے ہوئے دوہزار تیرہ میں تمگیائے امتیاز سے نوازہ ہے اس کے علاوہ دوہزار تیرہ میں ہی آپ کو ہم ٹی وی نے لائف ٹائم اچیمنٹ اوارز سے نوازہ ہے تیس جون کو دل کا دورہ پڑھنے سے اچانک بہت زیادہ بمار ہو گئی اور ان کو آگر خان حصف طال میں داخل کروا دیا گیا تھا مگر میڈیا میں یہ خبر چل نکلی کہ آپ کا انتقال ہو گیا لیکن بعد میں ان کے بیٹے کامران خان نے ان کی موت کی خبر کی تردید کر دی اور کہا کہ وہ کچھ بہتر ہیں اور ان کو سی سی یو سے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے دوستو اب آخر پر میں تمام پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر سے اور تمام پاکستان کی عوام سے یہ ریکسٹ کروں گا کہ آپ تمام دعا کریں کہ اللہ تعالی جلد ادھگرہ ذہین تاہرہ کو سیتیابی سے نوازے آمین دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ اپنی محبت اور پیار مجھے دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل پر ایک لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر مجود ہیں اور پانس سو بارہ سے زیادہ بائیگرافی مجود ہیں میں اپنے سبسکرائبر کے لیے انفرمیشن کو کٹھا کرتا ہوں اور پھر کنسولیڈیٹ کر کے ایک ویڈیو بناتا ہوں تاکہ ان کے لیے ایک ویڈیو میں تمام انفرمیشن مجود ہو جو وہ اپنے اندیدہ ادھاکاروں یا ادھاکراؤں کے بارے میں یا اپنی فیورٹ پرسنیلٹی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مجھ تینکیو سو مجھ